اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں انساری رزوان اسٹینڈر ٹینٹ کے تمام بچوں کا آج کی اس سائنس ون کی کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم ہمارے سبق نمبر سات کو یعنی عدسے اور ان کا استعمال لینس اینڈ دیئر یوزز اسے آگے پڑھیں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے عدسے کے لیے مروجہ علامتیں کونسی ہے عدسے کا ذابطہ کونسا ہے عدسے کی تکبیر اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے عدسے سے حاصل ہونے والے عقص کے مختلف مقامات کیسے تیہ کیے جاتے ہیں اور عدسے کے ذابطے کی مدد سے عددی سوالات کس طرح سے حل کیے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں سمجھی تھی آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے کہ انسانی آنخ اور اس میں پیدا ہونے والے نقص کونسے ہیں ان کا تدارک کس طرح سے کیا جاتا ہے قیام نظری سے کیا مراد ہے آئیے ہم شروع کرتے ہیں انسانی آنخ سے بچو شاید آپ کو یہ جان کر کہرانی ہو کہ انسانی آنخ جسم کا دوسرا سب سے پیچیدہ عضو ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں جسم کا پہلا سب سے پیچیدہ عضو کونسا ہے جی ہاں وہ ہمارا دماغ ہے دماغ کے بعد پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ پیچیدہ عضو وہ انسانی آنخ ہے آئیے ہم انسانی آنخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں شکل میں یہ جو اوپر بالے بتائے گئے ہیں یہ ہماری بھویں ہیں اور یہ ہماری پپوٹے ہیں یہ جو شفاف جھلی نظر آ رہی ہے اسے ہم کرنیا کہتے ہیں اصل میں یہ انتہائی پتلی اور شفاف ہوتی ہے جیسے ہم اس کی مثال اگر ہم آپ کو سمجھائے اگر ہم انڈے کو اُبالے تو انڈے کو اُبالنے کے بعد جب اسے چھیلا جاتا ہے تو چھلٹے کے نیچے اور سفیدی کے بیچ میں ایک پتلی سی پرت ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے ہماری آنخ کے اوپر ایک انتہائی پتلی اور شفاف جھلی ہوتی ہے جسے ہم کرنیا کہتے ہیں اس کرنیا کے ذریعے سے روشنی کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو آنخوں میں داخل کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو گہرے رنگ کا اُزلاتی پردہ نظر آ رہا ہے اسے ہم قضیہیہ کہتے ہیں اور قضیہیہ سے بھی روشنی آنخ کے اندر داخل ہوتی ہے قضیہیہ کے بعد یہ جو بیچ میں کالے رنگ کی پتلی ہم اسے کہتے ہیں اور یہ پتلی قضیہیہ کے وسط میں ایک باریک سراخ ہوتا ہے اور اسی پتلی کے ذریعے سے روشنی آنخ کے اندر داخل ہوتی ہے پتلی آنخوں میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار پر قابو رکھتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتلی آنخ میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار پر کیسے قابو رکھتی ہے چلیے ہم اس سے بھی آپ کو سمجھاتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ یہ ہماری آنخ کی پتلی ہے اگر اطراف میں روشنی کم ہو تو یہ پتلی فیلنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر روشنی اطراف میں زیادہ ہو جائے تو یہی پتلی پھر دوبارہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح سے روشنی کی مناسبت سے یہ پتلی فیل کر یا سکڑ کر روشنی کی مقدار کو تیہ کرتی ہے اور اسے ہی ضرورت کے مطابق جتنی روشنی آنخوں کو چاہیے اتنی ہی روشنی کو آنخوں کے اندر داخل ہونے دیتی ہے امید ہے اس طرح سے یہ چیز آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی آئیے اب ہم دیکھتے ہیں انسانی آنخ میں پردہ شبکیا کیا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کرنیاں، قضیہ، پتلی پیچھے کی جانب پردہ شبکیا ہوتا ہے یہ پردہ شبکیا کیا ہوتا ہے یہ ایک انتہائی حساس جھلی اور پردہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے بے شمار حساس خلیات ہوتے ہیں جو روشنی کے لیے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں ان روشنی کے بے شمار حساس خلیات کے ذریعے سے روشنی کو برکی اشاروں میں تبدیل کیا جاتا ہے ایک بات یاد رکھیں گے بچوں کہ پردہ شبکیا پر بننے والا آقص حقیقی اور الٹا ہوتا ہے آئیے ہم اسے بھی سمجھتے ہیں دیکھئے شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے یہ ایک جسم ہے اور اس کا آقص یہاں پر الٹا بن رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ پردہ شبکیا پر جسم کا آقص کیسا بنتا ہے حقیقی بنتا ہے کیونکہ یہ بیچ میں ہمارا عدسہ ہے ایک جانب جسم ہے دوسرے جانب اس کا آقص ہے تم اسے حقیقی کہتے ہیں اور الٹا آقص حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں آگے ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں کہ روشنی کے بیشمار حصاص خلیات کیسے روشنی کو برکی اشاروں میں تبدیل کرتے ہیں حاصل میں ان روشنی کے بیشمار حصاص خلیات کو ان کی بناوٹ کے اعتبار سے دو قسموں میں باتا گیا ہے پہلا ہے اسا نمہ خلیات جسے ہم روڈ لائک سیلز کہتے ہیں اور دوسرا ہے مخروط نمہ خلیات جسے ہم کون لائک سیلز کہتے ہیں آئیے ہم اسا نمہ خلیات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اسا نمہ خلیات روشنی کی شدت کا احساس کرتے ہیں اور دماغ کو روشنی کے زیادہ یا کم ہونے کی تلا دیتے ہیں روشنی زیادہ ہے یا کم ہے اس چیز کا حص اور اس چیز کا احساس کون کریں گے اسا نمہ خلیات کریں گے اور دماغ کو اسی اسا نمہ خلیات کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ روشنی کم ہے یا زیادہ ہے یہ اسا نمہ خلیات کم روشنی میں بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اتنا یاد رکھیں گے دوسرا ہے مخروط نمہ خلیات یہ مخروط نمہ خلیات کیا کرتے ہیں کہ روشنی کے رنگوں کا احساس کرتے ہیں اور دماغ کو بتاتے ہیں کہ پردہ شبکیہ پر جو عقص تیار ہو رہا ہے وہ کون سے رنگ کا ہے اس کی اطلاع دماغ کو مخروط نمہ خلیات کے ذریعے سے دی جاتی ہے ایک بات یاد رکھیں گے بچوں کہ یہ مخروط نمہ خلیات کم روشنی میں کام نہیں کرتے یہ دیکھئے یہ کم روشنی میں کام نہیں کرتے اسی لیے اندھیرے کے اندر ہم رنگوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں رنگوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کون سا رنگ ہے کیوں؟ کیونکہ مخروط نمہ خلیات کم روشنی میں کام نہیں کرتے امید ہے پردہ شبکیہ بھی آپ کے سمجھ میں آیا ہوں گا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آنکھ کا اندرونی حصہ کس طرح سے ہے جیسا کہ ہماری کتاب میں بتایا ہے دیکھئے بچوں یہاں پر سب سے پہلے بیرونی جلی بتائی گئی ہے یہاں پر کرنیا ہے پھر کزیہ کو بتایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر بار ایک سی ہمیں پتلی بتائی گئی ہے یہ ہماری آنکھ کا عدسہ ہے اور یہ عدسہ دونوں جانب اوپر اور نیچے دونوں جانب رشیدار ازلات سے ہرا ہوتا ہے رشیدار ازلات سے جڑا ہوتا ہے ساتھ ہی پیچھے پردے شبکیا ہے یہاں پر یہ بسری نکتہ ہے اسے ہم آگے سمجھنے والے ہیں کہ یہ بسری نکتہ کیا ہے ساتھ ہی مختلف بسری عصب جس کے ذریعے سے دماغ سے یہ آنکھ جڑی ہوتی ہے اور خون کی جلی خون کی نالیاں اور چند ازلات ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں ان تصویر میں ابھی ہم جو چیز سمجھیں گے دیکھئے بچوں ہم لوگ ایک ایک کر کے چیزیں سمجھ رہے ہیں ہم نے کزیہ کو سمجھا ہم نے پتلی کو سمجھا ہم نے پردے شبکیا کو سمجھا ہم نے کرنیا کو سمجھا اب ہم جو چیز سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے عدسہ کہ یہ عدسہ کیسے کام کرتا ہے عدسے کا سکڑنا اور فیلنا کیا ہے دیکھئے ہم نے آپ کے سامنے ایک شکل رکھی ہے اس کے اندر یہ ہمارا عدسہ ہے اور یہ عدسہ اگر ہم دھیان توجہ سے دیکھیں تو یہ عدسہ سکڑ بھی رہا ہے اور فیل بھی رہا ہے یہ سکڑتا اور فیلتا کس کی وجہ سے ہے ان ریشدار ازلات کی وجہ سے یہ سکڑتا اور فیلتا ہے اور ایک شکل کے ذریعے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے یہ ہمارا عدسہ ہے اور یہ عدسہ دیکھئے یہاں پر یہ سکڑ بھی رہا ہے اور فیل بھی رہا ہے عدسے کا سکڑنا اور فیرنا یہ ریشے دار ازلات کے ذریعے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئے ہوں گی کہ ہمارا آنکھوں کا عدسہ قدرتی طور پر ان ریشے دار ازلات کے ذریعے سے سکڑتا بھی ہے اور پھیلتا بھی ہے آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ عدسے کی طاقت موافقت کسے کہتے ہیں عدسے کے طولے ماسکہ میں ضرورت کے مطابق کمی بیشی کرنے کی صلاحیت کو عدسے کی طاقت موافقت کہتے ہیں جیسا کہ ہم اس شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا عدسہ یہ پھول بھی رہا ہے اور سکڑ بھی رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ کب پھولیں گا اور کب یہ سکڑیں گا اگر ہم کوئی قریب کی چیز دیکھتے ہیں اس وقت میں ہماری آنکھ کا عدسہ پھول جاتا ہے اور اگر ہم کوئی دور کی چیز دیکھتے ہیں تو اسے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ کا عدسہ ریشے دار ازلات کی مدد سے سکڑ جاتا ہے اس طرح سے فیل کر یا سکڑ کر عدسہ اپنے طولے ماسکہ میں ضرورت کی مطابق کمی بیشی کرتا ہے اور اس شئے کا عقص برابر پردے شبکیا پر بناتا ہے عدسے کی اسی صلاحیت کو عدسے کی طاقت موافقت کہتے ہیں امید ہے یہ چیز آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انسانی آنکھ کام کیسے کرتی ہے ہمیں کوئی چیز نظر کیسے آتی ہے اسے سمجھنے سے پہلے بچوں کو چیز ہم پھر سے دھورا لیتے ہیں جیسے محدیب عدسہ ہے محدیب عدسے کو ہم روشنی کو سمیٹنے والا عدسہ کہتے ہیں بیچ میں بچوں ہم نے یہ واپس سے چھوٹا سے ایک ریوزن کیوں لے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ انسانی آنکھ کا کام کرنے کے طریقے میں ہمیں یہ معلومات کارامد اور مددگار ہونے والی ہے اس کے اندر انسانی آنکھ میں جو نقص ہے وہاں پر بھی یہ معلومات ہمارے لئے بہت زیادہ مددگار ہوں گی اس لئے آپ اسے بہت اچھے سے سمجھیں گے کہ محدیب عدسہ کیا کرتا ہے روشنی کو سمیٹتا ہے جب محدیب عدسے سے روشنی گزرتی ہے تو وہ روشنی کو ایک نکتے پر جمع کرتا ہے اس لئے ہم محدیب عدسے کو روشنی کو سمیٹنے والا عدسہ کہتے ہیں جبکہ یہ کونسا عدسہ ہے بتائیے یہ مقر عدسہ ہے اور مقر عدسے کو ہم روشنی کو فیلانے والا عدسہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب روشنی مقر عدسے سے گزرتی ہے تو گزرنے کے بعد یہ روشنی پھیلتی ہے اس لئے ہم مقر عدسے کو روشنی کو فیلانے والا عدسہ کہتے ہیں جب ہمیں روشنی کو سمیٹنے کی ضرورت ہوں گی ہم محدب عدسہ استعمال کریں گے اور اگر ہمیں روشنی کو فیلانے کی ضرورت ہوں گی تو ہم مقر عدسہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے بچوں یاد رکھیں گے اس چیز کو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند انسانی آنکھ کس طرح سے کام کرتی ہے یہ ہماری آنکھ کا گولہ ہے اور یہ ہماری آنکھ کا عدسہ ہے ٹھیک ہے بچوں پیچھے عدسے کے پیچھے ہمارا بسری نکتہ ہوتا ہے اور پیچھے یہ جو سرکل دیا ہوا ہے یہ ہمارا پردہ شبکیا ہے جو بسری آساب کے ذریعے سے دماغ سے جڑا ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے ہم کوئی چیز کب دیکھتے ہیں جب کسی جسم سے نکلنے والی شوائیں ہمارے آنکھ کے عدسے سے ہوتی ہے تو آنکھ کا عدسہ اس روشنی کو بسری نکتے پر جمع کرتا ہے اور بسری نکتے پر جمع ہونے کے بعد وہ شوائیں دوبارہ پھیلتی ہے اور یہاں پر پردہ شبکیا پر ہمیں اس جسم کا الٹا اکس حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے یہ الٹا اکس حاصل ہوتا ہے اور یہ اکس کو پھر آگے بسری آساب کے ذریعے سے پردہ شبکیا دماغ تک کے پہنچاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے اصل میں مرحلہ تو یہ مکمل اس طرح سے ہوتا ہے لیکن ہماری درسی کتاب میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ اسے دکھایا گیا ہے مختصر انداز میں اسے سمجھایا گیا ہے آخ کا گولہ لیا گیا ساتھ میں یہاں پر عدسہ لیا گیا ہے اور یہاں پر پردہ شبکیا بتایا گیا ہے پیچھے یہاں پر بسری آساب دماغ کو جوڑ رہے ہیں یہ تو بتایا ہوا نہیں ہے ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا یہاں پر ہمیں روشنی کی شوائیں آتے ہوئے بتایا ہے اور اس کے بعد کتاب میں بچوں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ روشنی کی شوائیں جب عدسے سے گزرتی ہے تو یہ ڈائریکلی اس نکتے پر جمع ہو رہی ہے اصل میں یہ جو نکتہ ہے یہ پردہ شبکیا پر بننے والا عقص کا مقام ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ عدسے سے جب روشنی گزریں گی تو وہ روشنی کا عقص پردہ شبکیا پر بنیں گا ٹھیک ہے ہم نے ڈائریکلی یہاں پر آپ کو کیا چیز نہیں بتایا گئی جسم نہیں بتایا گیا بسری نکتہ نہیں بتایا گیا اور اس کا عقص کیسے بن رہا ہے وہ نہیں بتایا گیا ہماری درسی کتاب میں ان چیزوں کو نہیں بتایا گیا ہے لیکن ہوتا یہی ہے صرف انداز تھوڑا سا بدلہ ہوا ہے اور مختصر طریقے سے سمجھایا گیا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کے اندر طرح سے ہو رہا ہے درسی کتاب کے مطابق آنکھ کا گولہ یا پھر اسے ہم گرہ چشم کہتے ہیں یہاں پر عدسہ موجود ہے اور پیچھے پردہ شبکیا ہے جب روشنی کی شوائیں اس عدسے سے گزرتی ہے تو عدسہ اس کا عقص پردہ شبکیا پر بناتا ہے پردہ شبکیا پر موجود بہت سارے روشنی کے حصاص خلیات ہوتے ہیں جیسا ابھی ہم نے پڑا کہ اس میں سے اسا نمہ خلیات بھی ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ مخروط نمہ خلیات بھی ہوتے ہیں ان حصاص خلیات کے ذریعے سے روشنی کو برکی اشاروں میں تبدیل کیا جاتا ہے اور بسری اسب کے ذریعے سے دماغ کو دیا جاتا ہے دماغ اس کا تجزیہ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ سامنے کونسی چیز ہے تو یہ بچوں کونسی قسمیں ہوتا ہے یہ صحت مند انسانی آنکھ میں یہ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی آنکھ میں ہونے والے کچھ نقص کون کونسے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر یہ قررے چشم لیا گیا اور یہاں پر جو عدسہ ہے یہ عدسہ آپ کو بتایا گیا روشنی دور سے آنے والی روشنی دیکھئے بچوں یہاں پر دھیان دیں گے دور سے آنے والی روشنی کی شوائے جب اس عدسے سے گزرتی ہے تو یہ عدسہ اس جسم کے عکس کو پردہ شبکیا پر بنانے کی بجائے پردہ شبکیا سے پہلے بنا دیتا ہے عدسے نے کیا کیا اس عکس کو پردہ شبکیا پر بنانے کی بجائے کہاں بنا دیا پردہ شبکیا پر تو جن آنکھوں میں یہ نقص ہوتا ہے ہم اسے قریب نظری کا نقص کہتے ہیں اسے مایوپیا کہا جاتا ہے قریب نظری میں کیا ہوتا ہے بچوں ہمیں قریب کا نظر تو آتا ہے لیکن ہمیں دور کا نظر نہیں آتا اسی لئے دیکھئے بچوں یہاں پر دیا ہوا تھا کہ دور سے آنے والی روشنی کی شوائے اس کے ذریعے سے بننے والا عقس پردہ شبکیا پر نہیں بنتا بلکہ پردہ شبکیا سے پہلے بن جاتا ہے اور اسی لئے ہمیں وہ چیز کیسی نظر آتی ہے دھنڈلی نظر آتی ہے صاف اور واضح نظر نہیں آتی اس کی وجوہات کیا ہے یہ ہوتا کیوں ہے تو ہم اس کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو آنکھ کا عدسہ ہے اس کی شوائے کو مرکوز کرنے کی یعنی شوائے کو جمع کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور بڑھنے کی وجہ سے یہ شوائے کو آنکھ کے پردہ شبکیا پر جمع کرنے کی بجائے اس سے پہلے ہی جمع کر دیتا ہے دوسری اس کی وجہ ہے کہ ہمارا قرعہ چشم یعنی آنکھ کا گولہ لمبوترا ہو جانے یا خمدار ہو جانے کی وجہ سے عدسے اور پردہ شبکیا کے درمیان آئیے ہم اسے سمجھتے ہیں دیکھئے یہ ہماری ایک صحت مند قرعہ چشم ہے جس کے اندر اور یہ ہمارا جو ہے یہ لمبوترا قرعہ چشم ہے تو یہ لمبوترا قرعہ چشم جو ہے آپ ان دونوں کی بناوٹ میں فرق دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا اگر ہم صحت مند قرعہ چشم دیکھیں تو عدسہ اور پردہ شبکیا ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ برابر ہوتا ہے نورمل ہوتا ہے جبکہ لمبوترے قرعہ چشم کے اندر ہماری آنکھ کا عدسہ اور پردہ شبکیا کے درمیان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے جن آنکھوں کے اندر یہ نقص ہوتا ہے اب ان کا علاج کیسے کیا جائے تو بچوں ہم کیا کرتے ہیں ایسے نقص والے شخص کو ہم چشمہ دیتے ہیں اور اس چشمے میں ہم مکر عدسے کو استعمال کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ دور سے آنے والی روشنی جب آنکھوں میں داخل ہونے لگتی ہے تو وہ پہلے چشمے کے مکر عدسے سے گزرتی ہے مکر عدسہ کیا کرتا ہے بچوں روشنی کو پھیلاتا ہے وہ اس روشنی کو آنے والی روشنی کو پھیلا کر کے آنکھ کے عدسے کو دیتا ہے اور پھر آنکھ کا عدسہ اسے برابر پردہ شبکیا پر اس کا عقص بناتا ہے اس طرح سے ہمیں مکر عدسے کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے اور مکر عدسے کے تدارک کے لیے سوری قریب نظری کے تدارک کے لیے ہم مکر عدسے کا استعمال کرتے ہیں امید ہے آپ کو قریب نظری یعنی مایو پیا بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوں گا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے نقص کے بارے میں یہاں پر ہمارا قرعہ چشم دکھایا گیا ہے یہ آنکھ کا عدسہ ہے اور اب یہاں کیا دکھایا ہوئے بچے دیکھو قریب سے آنے والی روشنی کی شوائے اب یہاں پر روشنی کہاں سے آ رہی ہے قریب سے آ رہی ہے تو جب یہ روشنی قریب سے آ رہی ہے اور ہمارے آنکھ کے عدسے سے گزر رہی ہے تو آنکھ کا عدسہ اس کا عقص کہاں بنا رہا ہے پردیش شبکیا کے پیچھے کہاں بنا رہا ہے بچوں پردیش شبکیا کے پیچھے اس کو مرکوز کر رہا ہے تو جس کے نتیجے کے اندر ہم اس بیماری کو بائید نظری کا نقص یا بائید نظری ہم اسے کہتے ہیں اسے انگلیش میں ہائپر میٹروپیا کہا جاتا ہے بائید نظری نقص میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں بائید یعنی دور کا نظر تو آتا ہے لیکن قریب کا نظر نہیں آتا اس کی وجوہات کیا ہے ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں عدسے کی شواہو کو مرکوز کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اسی لئے یہ عدسہ ان شواہو کو صحیح طریقے سے مرکوز نہیں کر پاتا اور یہ شواہو دور جانے کے بعد میں مرکوز ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں بائید نظری میں عدسے کی شواہو کو مرکوز کرنے کی طاقت کیا ہو جاتی ہے دیکھئے کم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کھرے چشم چھوٹا یا چپٹا چپٹا ہو جانے کی وجہ سے عدسے اور پردے شبکیا کے درمیان کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا صحیحت من کھرے چشم ہے اور یہ ہمارا چپٹا کھرے چشم ہے اس صحیحت من کھرے چشم کے اندر عدسے اور پردہ شبکیہ کے درمیان کا فاصلہ نارمل ہوتا ہے جبکہ چپٹے کررہ چشم کے اندر عدسے اور پردہ شبکیہ کے درمیان کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے جن آنکھوں میں نقص ہوتا ہے اس نقص کو دور کرنے کے لیے ہم محدب عدسے کے چشموں کا استعمال کرتے ہیں جب یہ چشمہ لگایا جاتا ہے اور قریب سے آنے والی چیزوں کو ہم اس سے دیکھتے ہیں تو اس سے نکلنے والی شوائیں پہلے ہمارے چشمے کے محدب عدسے سے گزرتی ہیں محدب عدسہ اسے جمع کر کے سمیٹ کر کے آنکھ کے عدسے کو دیتا ہے اور آنکھ کا عدسہ پھر اسے برابر پردہ شبکیہ پر مرکوز کرتا ہے اس طرح سے محدب عدسے کے ذریعے سے بائید نظری کے نقص کا تدارک کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو بائید نظری یعنی ہائپر میٹروپیا یہ بھی سمجھ میں آیا ہوں گا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں تیسرے نقص کو زعیف نظری یعنی پریز بائیوپیا بچوں اصل میں بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے تمام آزامیں کمزوری آتی ہے اسی لئے ہمارے آنکھ کے عدسے کی قوت موافقت ابھی ہم نے پڑھا کہ عدسے کے سکڑنے اور فیلنے کی صلاحیت جس کے ذریعے سے وہ اپنے طولے ماسکہ میں کمی ابیشی کرتا ہے اسے عدسے کی قوت موافقت کہتے ہیں تو عدسے کی قوت موافقت کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ساتھ ہی جو عدسہ ریشدار ازلات کے ذریعے سے جڑا ہے جس کی وجہ سے عدسہ سکڑتا اور فیلتا ہے وہ ریشدار ازلات کے کام کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے اور اسی لئے بازے مرتبہ ان اشخاص کے اندر ایسے لوگوں کے اندر بائید نظری اور قریب نظری دونوں نقص پایا جاتے ہیں اگر ایسا نقص پایا جائے تو اس کو دور کرنے کے لئے دہرے طولے ماسکہ والے عدسے کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی ہم کوئی ایسا چشمہ استعمال کرتے ہیں کہ عدسے کا اوپری حصہ مکر عدسے کا بنا ہو دیکھیں ہم اگر یہ دونوں اوپری حصے کو دیکھیں تو یہ مکر عدسے کا بنا ہوگا جو قریب نظری کا تدارک کرتا ہے اور نچلا حصہ ہم دیکھیں اگر دھیان سے دیکھیں بچو یہ ڈیزائن الگ تھوڑی سی نظر آتی ہے آپ نے ایسے چشمے دیکھے ہوں گے کہ جس کے اندر نیچے کے حصے کی ڈیزائن تھوڑی سی الگ ہوتی ہے کانچ تھوڑا سا الگ دکھائی دیتا ہے تو یہ جو نچلا حصے کا کانچ ہے یہ اصل میں مہدیب عدسہ ہے اور نچلا حصہ جو مہدیب عدسے سے جڑا ہوتا ہے وہ بائید نظری کا تدارک کرتا ہے اس طرح سے ضعیف نظری میں ہمیں اگر آخوں میں بائید نظری اور قریب نظری دونوں نقص پائے جائے تو اسے دور کرنے کے لیے دہرے تولے ماسکہ والے عدسے کا استعمال ہم کرتے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہماری آگی کی قیام نظری جسے ہم کہتے ہیں پرسسٹنس آف ویزن بچو یہاں آپ کو قیام نظری سمجھانے سے پہلے آپ کو ایک چیز ہم بتا دے کہ قیام نظری کوئی نقص نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے ہم آپ سے پہلے قیام نظری کو سمجھانے سے پہلے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کسی شئے کو ہم کب دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز ہمیں کب دکھائی دیتی ہے تو آپ کہیں گے کہ سر جب اس شئے کا آکس ہمارے پردہ شبکیا پر بنتا ہے تب بلکل صحیح بات ہے اگر ہم اس شئے کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دے تو اس کا آکس بھی پردہ شبکیا سے ہٹ جائیں گا اور ہمیں وہ چیز دکھنا بند ہو جائیں گی لیکن کیا بچو آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹانے کے بعد بھی اس کا آکس پردہ شبکیا پر کچھ دیر تک کے باقی رہتا ہے اور ہم اسے ہی قیام نظری کہتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ کچھ دیر یعنی کتنی دیر تو اصل میں بچو اگر ہم سکنڈ کا ایک سکنڈ کے سولہ مساوی حصے کریں تو اس میں سے جو ایک حصہ آئیں گا یعنی ایک بٹے سولہ سکنڈ تک پردہ شبکیا پر اس جسم کے آکس کا احساس باقی رہتا ہے چلیے ہم اسے مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں یہ ہمارا فین ہے اب یہ بند ہے اگر ہم اسے آن کر دیں تو دیکھئے اب آپ کو کیا ہو رہا ہے اس کے اندر قیام نظری کی وجہ سے آپ کو اس کی پتیوں کے پچھلے اکس بھی نظر آ رہے ہیں آپ نے شاید اس طرح کی فلپ بک دیکھی ہوں گی جس میں آپ کو کچھ ایسا بتایا جاتا ہے کہ بچہ دور جا رہا ہے جبکہ قیام نظری کی وجہ سے ہم اس میں پچھلے اکس کو بھی دیکھ پاتے ہیں امید ہے قیام نظری یعنی persistence of vision یہ بھی آپ کے سمجھ میں آیا ہوں گا اس کی ایک اور مثال ہم آپ کو دے دیتے ہیں آپ نے اگر اگر بٹی جلائی ہو اور اسے تیزی سے اگر ہم گول گھومائیں تو ہمیں وہ آنکھ کا گول مکمل دائرہ نظر آتا ہے یہ قیام نظری کی وجہ سے ہوتا ہے امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی آج کے لیکچر میں اتنا ہی جزاق اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ